بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ونس اگین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور کافی سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے پاکستان کی سب سے پاپولر آن لائن شاپنگ ویب سائٹ دراز ڈاٹ پی کے سے 43,000 جو کہ کافی مہنگا ایک موبائل فون ہے آپ کے سامنے میں اسے آرڈر کروں گا اور جب وہ مجھے موبائل ریسیب ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی انباکسنگ بھی کروں گا تو ایک تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دراز ڈاٹ پی کے سے کوئی چیز کس طرح سے آرڈر کی جاتی ہے کیسے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے اور دوسرا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دراز والے مجھے وہ موبائل فون ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا پھر میرے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے اور 43,000 جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے اس کے بدلے میں کیا وہ مجھے کوئی فیک موبائل فون ڈیلیور کرتے ہیں یا اوریجنل چیز مجھے بھیجی جاتی ہے پاکستان میں یہ جنرل کانسپٹ ہے کہ آپ آن لائن کوئی بھی چیز خریدیں گے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا اور یہ کسی حد تک سچ بھی ہے کئی دفعہ آپ کے ساتھ اگر آپ کو یہ آن لائن چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور ڈیلیور کچھ اور کر دیا جاتا ہے تو اس لیے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو خیار رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں اس موبائل فون کو آرڈر کروں گا اور پھر جب وہ مجھے ڈیلیور ہو جائے گا تو میں اس کی انباکسنگ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے لیے آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے ایکن کو پریس کر کے all notifications کو select کر لینا ہے تاکہ جب میں وہ دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا بھی آپ کو notification مل جائے وہ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو چلیے اب میں دراز ڈاٹ پی کے پہ جا کے آپ لوگوں کے سامنے موبائل فون آرڈر کرتا ہوں اور جو موبائل میں نے خریدنا ہے وہ ریڈمی نوٹ ایٹ پرو ہے جو کہ ایک لیٹسٹ مادل ہے اور اس کی جو original پرائس ہے وہ 43,000 ہے لیکن دراز ڈاٹ پی کے پہ اس وقت new year sale چل رہی ہے اور یہ موبائل مجھے 2000 ڈسکاؤنٹ پر ملے گا یعنی مجھے یہ موبائل 41,000 روپے کا پڑے گا تو اب میں آپ کے سامنے اس موبائل کو آرڈر کرتا ہوں تو آج کی یہ ویڈیو صرف میں آپ کے سامنے ایک موبائل آرڈر کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک فل آن لائن شاپنگ سٹور سے کوئی چیز خریدنے کی گائیڈ بناوں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ساری باتیں بتا دوں گا کہ کبھی بھی کوئی چیز اگر آپ آن لائن خریدتے ہیں کسی بھی سٹور سے تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو دراز.pk سے کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے آپ کا دراز.pk کا ایک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اس کے لیے آپ دراز.pk کی ویب سائٹ پہ جائیں گے سائن اپ پہ کلک کریں گے اپنی ڈیٹیلز انٹر کریں گے نام ایڈریس موبائل نمبر اور ای میل وغیرہ اس کے بعد آپ نے اس پہ لاغ ان کر لینا ہے یہاں پہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ آل ریڈی بننا ہوا ہے میں ڈریکٹی دراز.pk کی جو موبائل اپلیکشن ہے اس پہ جا کے اپنے موبائل کو آرڈر کروں گا تو یہاں پہ میں نے دراز.pk کی اپلیکشن کو اوپن کیا یہاں پہ سامنے ہی آپ کو بینر نظر آجائے گا نیو ایئر سیل کا تو جو بھی چیز آپ نے خریدنی ہے آپ دراز کی اپلیکشن یا ویب سیٹ پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ سرچ کے آپشن میں جا کے اس چیز کو سرچ کریں گے تو میں نے ریڈمی نوٹ ایٹ پرو خریدنا ہے میں ریڈمی نوٹ ایٹ پرو کو سرچ کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے موبائلز آپ کو نظر آرہے ہیں لیکن دو ایسے موبائلز ہیں جن پہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس لکھی ہے اوپر بڑا سا ایک بینر لگا ہوا ہے ایک جو موبائل ہے وہ 40,999 روپیز کا اور دوسرا جو ہے وہ 49,999 روپے کا ہے لیکن جو میں موبائل فون خریدوں گا وہ 40,999 والا خریدوں گا کیونکہ اس کے نیچے جو ریویوز ہیں وہ کافی سارے ہیں 35 یا 36 ریویوز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنے لوگوں نے یہاں سے یہ موبائل پرچیز کیا ہے اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے تو یہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو خیار رکھنا ہوتا ہے اگر میں اس 41,000 روالے موبائل کو سیلیک کرتا ہوں تو ایک نئی ونڈو آ جائے گی اس پہ آپ کو اس موبائل کی ساری ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی اور نیچے جا کے آپ لوگوں کے ریویو پڑھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس سلر سے یہی موبائل فون خریدا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا ان کو اریجنل موبائل ملا یا نہیں ملا تو ان کے ریویوز پڑھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس بندے سے آپ یہ موبائل خریدنے جا رہے ہیں وہ بندہ ٹرسٹیڈ ہے یا نہیں ہے اور جو لوگ آر ایڈی اس سے موبائل خرید چکے ہیں کیا وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں ان ریویوز کو پڑھ کے آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا تو یہاں پہ کافی سارے لوگوں کے ریویوز ہیں اور کافی اچھے ریویوز ہیں پازیٹیف ریویوز ہیں تو میں اس موبائل کو پرچیز کر لوں گا یہاں سے بائی نو پہ کلک کرنا ہے آپ نے جو بھی چیز آپ کو پسند آئے گی ایک دفعہ آپ اپنا ایڈریس بغیرہ ویریفائی کر لیں یہاں پہ آپ کو ڈلیوری چارجز بھی نظر آ جائیں گے کہ آپ کے علاقے میں یہ موبائل بیجنے کے لیے کتنے چارجز دینا پڑیں گے وہ موبائل کی جو قیمت ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ میری لوکیشن پہ ڈلیور کرنے کے لیے ایک سو پینتالیس روپے ڈلیوری چارجز لگیں گے تو آپ نے بائی نو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے پیمنٹ کا آپشن آ جائے گا جہاں سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن کوئی بھی چیز اگر آپ دراز سے خریدتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پیمنٹ آپشن مل جاتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پی کر سکتے ہیں کیش آن ڈلیوری کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کو چیز ملے تو آپ وہاں پہ چیز ریسیف کرنے سے پہلے اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں جس بندے سے کوریر والے سے ٹی سی ایس والے سے آپ وہ چیز ریسیف کریں گے اس کے علاوہ آپ انسٹالمنٹ پہ بھی خرید سکتے ہیں وہ آپشن بھی ہے ایزی پیسہ کا آپشن بھی ہے دراز والٹ کا آپشن بھی ہے میں جو آپشن یوز کروں گا وہ ایزی پیسہ کا ہے تو ایزی پیسہ کے ذریعے موبائل خریدنے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونا لازمی ہیں جتنے کا یہ موبائل ہے تو میں نے آرریڈی اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں یہ ایماؤنٹ جمع کر رکھی ہے تو میں ڈریکلی ایزی پیسہ سے آرڈر کروں گا تو ایزی پیسہ سے موبائل آرڈر کرنے کے لیے آپ نے پیمنٹ آپشن میں ایزی پیسہ کو سلیک کرنا ہے ایزی پیسہ کو سلیک کریں گے تو یہ آپ کو ریڈریک کر دے گا ایک اور دوسرے url پہ اس پہ جا کے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کا جو موبائل ہے جس موبائل نمبر پہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ بننا ہوگا ہے وہ سن جس بھی موبائل میں ہوگی اس میں آپ کے سامنے ایک پاپ اپ اپ اوپن ہوگا جہاں پہ آپ کو اپنی ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کی جو پن ہے وہ انٹر کرنا ہوگی جب آپ وہ پن انٹر کر دیں گے پیمنٹ ویریفائی ہو جائے گی تو آپ کا جو آرڈر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو اس کی ایک ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ کا کیا آرڈر تھا جو چیز آپ نے منگوائی ہے اس کی ڈیٹیل مل جائے گی کتنی پرائیس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ نے جو ایڈریس اور موبائل نمبر دیا ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ نے اس کو لازمی سے چینج کر لینا ہے ایڈریس کو لازمی سے ہی لکھنا ہے اس کے بعد وہ آرڈر آپ کو ڈسپیچ کر دیا جائے گا کسی بھی کوریئر سروس کے ذریعے دراز والے زیادہ تی سی ایس کے ذریعے بھیجتے ہیں تو تی سی ایس والوں کو آپ کا پارسل دے دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو میسج کے ذریعے ای میل کے ذریعے ایک ٹریکنگ نمبر مل جاتا ہے جس سے آپ اپنے آرڈر کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اس وقت کہاں پہنچا تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اکتالیس ہزار روپے کا موبائل آرڈر کر دیا ہے اب نیا موبائل آنے کی ایکسائٹمنٹ تو ہے لیکن ایک ڈر رہتا ہے بندے کو جب بھی آپ کوئی چیز آنلائن خریدتے ہیں جب تک آپ کو وہ مل نہیں جاتی آپ اس کو ویریفائر نہیں کر لیتے تو ایک ڈر سے لگ رہتا ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی فراؤڈ نہ ہو جائے تو ہم اچھے کی امید رکھتے ہوئے اس موبائل کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جب یہ موبائل مجھے ملے گا میں آپ لوگوں کے سامنے اس موبائل کو کھولوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا مجھے اوریجنل موبائل ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہوگا تاکہ جب میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انباکسنگ کی ویڈیو آنے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جو کہ امید ہے کہ سنڈے سے پہلے پہلے یا سنڈے تک آپ کو مل جائے گی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے گا تھینکس الارٹ فور واشنگ اللہ حافظ